اس کی وجہ سے پاکستان میں افران تفریح پھیلے جس کی وجہ سے پاکستان میں فساد پل ارز پھیلے اس کو اس ازمان میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں اس کی میمبرشپ کینسل کی جائے ہموشی سے سنیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیرستان واقعے پر شدید گرمہ گرمی محسن دعوڑ کے پروڈیکشن اوڈر کی بات پر علی محمد خان کی گھنگر اج کہا پاکستان کی جڑے کاٹنے والوں کی جڑے کاٹ کا رکھ دیں گے انتشار کی وجہ بننے والے ارکان کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ اوپوزیشن ارکان کی شدید ہنگامہ رائی بلاول بھٹو نشست پر کھڑے ہو کر بولتے رہے جیالو کا سپیکر ڈائس کا گھراؤ ارکان آپس میں گتھم گتھا حکومتی ارکان بولے قومیت کے نام پر کسی کو دکانداری چمکانے نہیں دیں گے گرمہ گرمی کا سلسلہ نہ تھما تو سپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا ایوان کو شایس کی سے چلنے دیں اور آرام سے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا مت ہو اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں پرسیجرز کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہاؤس رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے حکومت نے کسی اپوزیشن ممبر کو بولنے نہیں دیا یہ مشرف کے باقیات مشرف کا روائیہ اپنا رہے ہیں نیا پاکستان میں وہی عامرانہ وہی طریقے کا اپنا رہے ہیں پیپلز پارٹی اس کو کنڈیم کرتا ہے اس سمبلی میں ہنگام آ رہا ہے اپوزیشن رہنماروں کا پارہائی بلاول پھٹو حکومت پر برس پڑے کا حکمرانوں کا روئیہ عامرانہ ہے اپوزیشن کے کسی ممبر کو بولنے نہیں دیا گیا شاید حکان نے کا حکومت نے آج پھر راہ فرار اختیار کی اختر مینگل بھی پھٹ پڑے کا حکومت کو اپوزیشن والا روئیہ نہیں اپنانا چاہیے اس سمبلی کو چلانا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری بند گی لیکن حکومت بھی اگر اپوزیشن سے بتر رو لدہ کرے گی تو لوگ حکومت کو کس کو کہیں گے کہنے کو تو یہ جمہوریت ہے عملاً جو ہے ہمیں اس میں جمہوریت کی ابھی تک وہ خوشبو آئی نہیں دیا سیاسی میدان میں نیا توفان میگا منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری کے وارنٹی گرفتاری جاری سابق صدر کے وارنٹ کی منظوری چیرمن ناب نے دی ناب کے مطابق آصف علی زرداری میگا منی لانڈرنگ کیس کی انویسٹیگیشن میں مطلوب ہیں وارنٹ 10 جون کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیے جائیں گے آصف علی زرداری اور فریال تالکور 10 جون تک عدالت سے حفاظتی زمانت لے چکے ہیں ووڈ چوری کر کے اقتدار میں آنے والا ہمارا وزیراعظم نہیں نواز شریف کو تو قید کر سکتے ہیں مگر نظریہ کو نہیں بریم دواز کا ٹوئیٹ کہا نواز شریف کا نظریہ آئین قانون اور ووڈ کی حکمرانی ہے نظریہ کبھی ہار نہیں سکتا ججز کے خلاف ریفرنس سینٹ میں آپوزیشن کی جانب سے اظہار ایک جہتی کی قرارداد منظور ریفرنس واپس لینے کا مطالبہ حکومتی ارکان کا ایوان میں احتجاج چیمن ڈائس کا گھراؤ اجلاس ملتوی کر دیا گیا فروغ رسیم کو ججز کے خلاف ریفرنس کا ماسٹر مائنڈ کہنا اور صدر کی ہدایت پر ریفرنس سے سخت لفظ نکالنے کی خبریں درست نہیں وزارت قانون کی وضاحت ایک بیان میں کہا ججز کے خلاف شکایات ایف بی آر اور اس ریکاوری یونٹ نے کی موجودہ ٹیکس نظام ملک کی معیشت کے لیے سنگین خطرہ ہے چیرمن ایف بی آر نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھ دیا کہا موجودہ نظام آنے والی نسلوں کے لیے پائیدار نہیں یہ نظام جی ڈی پی کا دس فیصد سے بھی کم ٹیکس اکھٹا کر رہا ہے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کے سزائے موت کی دفعات شواہید کی راہ میں رکاوٹ بن گئی جرم ثابت ہونے کی صورت میں سزا کی نویت بتائی جائے برطانوی وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کے خط کا جواب دے دیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمعہ تلویدہ اور یوم القدس منائے گیا نماز جمعہ کی بڑے بڑے اجتماعات قبلہ اول کی آزادی اور فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے رہ لیا مسجد اقصہ میں دو لاکھ سے زائد فلسطینیوں نے نماز جمعہ ادا کی اسرائیلی فارٹ سے جھڑبوں میں دو فلسطینی شہید ہو گئے کوئٹہ کی امام بارگاہ میں حملے کی کوشش ناکام واقعی کی وڈیو بھی منظر عام پر آ گئی پولیس نے خواتین کے لباس میں ملبوس دہشتگرد کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن وہ نہ رکا دستی بوم سے حملہ کیا فرار ہونے کی کوشش کی پولیس کی جوابی فائلنگ میں مارا گیا دستی بوم حملے میں ایک اہلکار زخمی بھی ہوا ساہیوال میں روچی بیوی کو منانے میں ناکامی پر شہر نے فائرنگ کر دی بیوی اور ڈیٹھ سالہ بچی جان بہت ملزم سعید نے ویاد میں خودکشی کر لی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی مقتولہ کی بہن کی انصاف کی دعائیاں ملتان کے علاقے قادرپورا میں شہریوں نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنائی دکاندار کے شور مچانے پر علاقہ مکینوں نے تین ڈاکوں کو اس لحے سمیت پکڑ کر خوب دھلائی کی بات بھی پولیس کے حوالے کر دیا پسکاباد میں بھی لٹیروں کی شامت آ گئی ملت روڈ پر لوٹ مار کے بعد فرار ہونے والے دو مبینہ ڈاکوں کو شہریوں نے پکڑ دیا پٹائی کے بعد پولیس کے حوالے ملزمان سے لوٹی گئی رقم اور اس لحہ برامت وفاق حکومت کے 162 ارب میں سے 33 ارب کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے پانچ منصوبوں کا افتتاہ وزیراعظم عمران خان ستمبر میں کریں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا وزیراعالہ سندھ کے شکوے پر جواب کہا گرین لائن بھی اسی سال چلا دیں گے کراچی میں دو سو آرو پلانٹ بھی لگائے جائیں گے ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر لاہور میں پارا چھالیس کو چھو گیا کراچی میں درجہ حرارت سینتیس ریکارڈ لیکن محسوس بیالیس ہوا سکھر میں اٹھالیس ملتان اور فیصل آباد میں پینتالیس اسلام آباد اور پشاور میں بیالیس ریکارڈ کیا گیا محق محصبیات کے مطابق گرمی کی لہر مزید تین روز تک برقرار رہے گی دنیا بھر میں آج تمباک انوشی کے خلاف آگاہی کا دن منایا گیا پاکستان میں سالانہ ڈیڑھ لاکھ سے زائد قیمتی جانے تمباک انوشی کی نظر ہو جاتی ہیں قوم ایک سو تین تالیس ارب روپے دھوئے میں اڑا دیتی ہے پیس آباد کے رمضان بازار میں مہندی لگانے کا مقابلہ مختلف سکول اور کالجز کی لڑکیوں نے حصہ لیا مقابلہ جیتنے والی بچیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے خوبصورت جھیل برف پوش بہار دور تک پھیلا سبزہ اور پھولوں کی بہار گلگت کی بھندروادی کے نظارے دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں